السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی حدیث واقع ہے کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاد فرماتے کی رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے اسے مسلمان تیس دن روجے رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اسے تین حصوں میں باٹا گیا ہے تین حصوں کے اثرار کے حصوں میں باٹا گیا ہے تو پہلا حصہ ہے رحمت کا تو رحمت کا حصہ اس لئے ہے کہ اس میں رحمت کے لئے دعا کریں صدقہ خیرات کریں خوب عبادت کریں اور دوسرا مقفرت کا مقفرت کا جریہ اپنے ربو تعالیٰ کے جریے گناہ کو یاد کرتے ہوئے خوب خوب معافی مانگیں اور تیسرا اثرار ہے جہنم سے نجات پانے کے لئے تو اس خوب دعا کریں کہ ربو تعالیٰ ہم سب کو جنت میں درجہ عطا فرمائے جہنم کی آگ سے بچائیں اور اس بابرکت مہینے میں خوب عبادت کے ربو تعالیٰ کو راضی کرائے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ